اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج ہے یکم نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے منگل کا راظرین کرام روس اور یکرین کے درمیان اس وقت شدید لڑائی جاری ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران روس کی جانب سے دو سو کے قریب میزائل فائر کیے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر میزائلوں نے یکرین کے دار الحکومت کیو کی اندر تباہی مچائی ہے اس وقت جو تازہ ترین اپ ڈیٹس موصول ہو رہی ہیں کہ یکرین کے دار الحکومت کیو کے اوپر روس کا ستر فیصد قبضہ ہو چکے ہیں اور روس کی جانب سے پیش قد بھی جاری ہے اور یکرین کی فوجیں بھاگ رہی ہیں ناظرین کرام یکرین کے دار الحکومت کیو کے علاوہ جو یکرین کے دیگر بڑے شہر ہیں جن پر ابھی روس کا قبضہ نہیں ہے ان پر بھی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے اور تواہ کن میزائل فائر کیے گئے ہیں یکرین نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں یہ پہلے میزائلوں سے مختلف ہیں یہ جو بمباری ہے یہ پچھلی بمباری سے مختلف ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں یکرین کی اندر بجلی بند ہو گئی ہیں بجلی کے جتنے بھی سٹیشن سے وہ اڑا دیے گئے ہیں پانی بند ہو گیا ہے لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے اور بڑے بڑے جو تجارتی محلات تھے وہ تواہ ہو گئے ہیں سرکاری امارتیں آگ کا ایندن بن گئی ہیں اور اسی طرح سے جو عام پبلک کے روڈز ہیں سڑکیں ہیں وہ بھی بلوک ہو گئی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام یہ جو جنگ ہے روس اور یکرین کی یہ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور یہ جو جنگ ہے اس جنگ کے اندر یکرین کے ساتھ ساتھ ہے یورپ اور امریکہ کو بھی رسوائی دیکھنا پڑ رہی ہے ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پچھلے نو مہینوں کے اندر امریکہ اور یورپ نے تقریباً پچاس ارب ڈالر کا اسلحہ یکرین کو دیا ہے جو سارا کا سارا تباہ ہو گیا ہے یعنی امریکہ نے اور یورپ نے جو اسلحہ یکرین کو دیا کہ روس کو مارنا ہے اس اسلحے کو روسی جہازوں نے روسی ڈرون تیاروں نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے بڑی تعداد میں یکرین کے اندر جو یکرینی فوجی ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں اور بدل بھی ہو گئے ہیں اب تک اس جنگ میں نو مہینوں کے اندر تقریباً ناظرین اکرام جو مجموعی طور پر ہلاکتیں ہیں وہ تین لاکھ کے قریب ہیں تین لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں جن میں اکثریتیں وہ یکرینی فوج کی ہیں یکرین کے پاس جو اسلحہ تھا جو جہاز تھے جو ڈرون تھے جو جنگی ٹینک تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے ہیں اب روس کے بقول یکرین کے پاس ڈرٹی بم ہیں جو کہ ایٹم بموں کی طرح خطرناک ہیں اگر ان کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ تباہی آئے گے دوسری جانب ناظرین اکرام اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یکرین کی لڑائی کی وجہ سے یورپ کو گیس کی ترسیل رکی ہوئی ہے اب جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو نورس ٹیم ون جو پائپ لائن ہے جس کے ذریعے سے یورپ کو گیس جاتی ہے روس کی اس گیس پائپ لائن کو تباہ کیا گیا تھا اور وہ جو گیس پائپ لائن تباہ ہوئی تھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ برطانیہ کا تھا اور امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کا بھی ہاتھ تھا تو اب یورپ کے اندر کوہرام مچا ہوئے ہیں اس وقت میرے سامنے رپورٹس ہیں کہ جرمنی جو دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے اس جرمنی کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی ہیں پہلے لوگ سردیوں کے اندر گیس استعمال کرتے تھے اب وہ لوگ گھروں کے اندر لکڑیاں جمع کر رہے ہیں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اور وہ جنگلات جن کی ضرورت ہے جس سے محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بے تہاشا مسائل ہو رہے ہیں اب وہ جنگلات کاٹ کر وہ لکڑیاں جمع کر کے جرمنی کے گھروں کے اندر شہروں کے اندر لائی گئی ہیں اور اسی طرح سے یہ جرمنی کی صورتحال نہیں ہے فرانس کی صورتحال بھی یہی ہے بتایا جاتا ہے کہ جرمنی دنیا کے اندر جو بڑی بڑی میڈیکل کمپنیاں ہیں ان کو آن کرتے ہیں اب جو جرمنی کے اندر عدویات سازی والی فیکٹرییں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں یہاں تک کہ جرمنی کے اپنے جو ہسپٹل ہیں ان میں توانائی کی قلت کی وجہ سے بے تہاشا مسائل میں اضافہ ہو چکے ہیں تو پورا یورپ تنتالیس یورپی ملک اور اسی کروڑ یورپ کی جو عبادی ہے وہ اس وقت سنگین نویت کے مسائل فیز کر رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ روس اور یکرین کی یہ جنگ ہے اور اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی کوہرام مچا ہوا ہے اب امریکہ کے اندر نومبر کے پہلے ہفتے میں جو الیکشن ہے مٹ ٹرم الیکشن وست مدتی انتخابات اس میں جو بائیڈن کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے جو بائیڈن کو شکست ہونے والی ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پیٹول مہنگے ہے گیس مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور اب جب کہ روس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کو گندم کی ترسیل اپنی سمندری حدود سے نہیں ہونے دے گا اس کے بعد سے دنیا کے اندر غزائی قلت بھی بڑھتی جا رہی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اگر جو باہری جہاز ہیں جو گندم سے لدے ہوئے باہری جہاز ہیں اگر ان کو عالمی مارکیٹوں میں نہیں جانے دیا گیا جیسا کہ روس انکار کر چکا ہے اور ترکی کے صدر طیب اردوان اس ڈیل کو بچانے کے لئے کوشہ ہے تو دنیا کی اندر پچاس فیصد جو عبادی ہے دنیا کی وہ گندم سے محروم ہو جائے گی جب دنیا گندم سے محروم ہوگی تو روٹی کہاں سے ملے گی روٹی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی آٹے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو لوگ کھائیں گے کیا تو اس لیے غزائی قلت کی وجہ سے بڑی تباہی آنے والی ہے کیونکہ جو روس ہے وہ انکار کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی گندم کی ترسیل کے حوالے سے اس میں دھوکہ دہی ہوئی ہے اور اسے کیونکہ روس کے جو جہاز تھے ان پر باہری جہازوں پر حملے ہوئے ہیں اس لیے روس نے کہا ہے کہ کوئی باہری جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا دوسری جانب ناسوین اکرام صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ایٹم بم ہیں وہ روس کی سرحدوں کے قریب پہنچا دیا گئے ہیں پولینڈ کے اندر امریکہ کے ایٹم بم انسٹال ہو گئے ہیں نوروے نے اپنی فوجیں الٹ کر دی ہے کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ عالمی جنگ بن چکی ہے یہ تیسری عالمی جنگ بن چکی ہے اور اسی طرح سے جو یوکرین کے پڑوسی ملک ہیں وہ بھی اپنی فوجیں الٹ کر چکے ہیں جبکہ ناسوین اکرام برطانیہ اور اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی یہ لڑنا بھی چاہتے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں یعنی ان کو خوف بھی ہے ہماری گھر تک نہ آ جائے تو اس لیے یہ ظاہراً منافقت بھی کر ظاہراً یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں لیکن اندر خانہ یہ منافقت بھی کر رہے ہیں ڈر بھی رہے ہیں ناسوین اکرام اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پیوٹن کی جانب سے جو اضافی فوج اتاری گئی ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں اس اضافی فوج نے بھی روس کو بڑی کامیابی دلوائی ہے اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ روس عملن یہ جنگ جیت چکے ہیں روس کو اس جنگ کے اندر کامیابی مل چکی ہے کیونکہ امریکہ نیٹو عملن اب تک نو مہینوں کے بعد بھی اس جنگ میں کوئی خاترخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے روس کی پائپ لائنیں اڑائی گئیں روس پر پبندیاں لگائی گئیں روس کی گیس لینا بند کی گئی اور روس کو معاشی طور پر تنہا کیا گیا کنگال کیا گیا لیکن اس کے باوجود پیوٹن یہ جنگ جیت رہا ہے اب ناظرین اکرام یورپ کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ اگر پیوٹن یہ جنگ عملن جس طرح سے جیت چکے ہیں اور جیت رہا ہے تو کیا پیوٹن اب آنے والے دنوں میں یورپ پر قبضہ بھی کر سکتا ہے ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ہے پیوٹن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس سے سوویت یونین سے زیادہ طاقت حاصل کرے گا جس سے سوویت یونین کی جو سرحدیں تھی اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یورپ بھی عیسائی ملک ہے اور جو روس ہے یہ بھی عیسائی ملک ہے اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن وہ یورپ کو امریکہ کو عیسائیت تباہ کرنے عیسائیت کو ختم کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں یعنی یورپ کے اندر جو عیسائیت کے نام پر ہمجنس پرستی آئی اور جس طرح سے مختلف طرح کے جرائم آئے اس کا پیوٹن انکار کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت اور مذہب عیسائیت کی توہین کی گئی ہے یورپ کی جانب سے تو اب ہم عیسائیت کو لیڈ کریں گے تو یوں ناظرین کرام روس کا یہ جنگ جیتنا یہ عملا دنیا کے اندر عیسائیوں کو یا جو روس کے عیسائی ہیں ان کا طاقت حاصل ہونا ہے اور روسی چرچوں کا یورپ تک پھیل جانا ہے جس کی وجہ سے نظریاتی طور پر بھی یورپ عملا وہ روس کے کنٹول میں آ جائے گا بھارا ناظرین کام یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ